ساتھیوں نے مجھ کو جو لوگ کام کر رہے تھے میں گیا مدراز انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا وہ کیا کہنے لگے کہ ایک عورت اور جوان مرد نے اپنی بچی جو ہسپتال میں ہوئی اس بچی کو لوگوں نے پوچھا ہسپتال والوں نے کیا سارٹیپکٹ دیا جائے بچی کا نام کیا ہے ہندو تھے انہوں نے کہا اس کا نام ماں نے کہا محمد یونس کہ یہ تو اسلامی نام ہے اسے کہا یہی نام رکھو وہ سمجھے گی اس کا دماغ خراب ہے وہ کہا تمہارا شوہر کہا ہے تھوڑی دیر میں شوہر آ گیا اس شوہر کہا بچی کا نام کیا اس نے بھی وہی بتایا محمد یونس تو کہا کیا بات ہے محمد یونس تو اسلامی نام ہے کہا کہ جب سہلاب آیا تو اتنی تیز پانی آیا کہ ہم نکل نہیں سکے اور چھاتی تک پانی آ گیا ہم نے سمجھا کہ ہم مر گئے پاس میں جو لوگ کھڑے تھے ایک جوان کودہ اور مجھے ایک کندے پر میری بیوی کو دوسرے کندے پر نکال کر کے باہر کڑا کر دیا ہم یہ سمجھے کہ بھگوان اس آدمی کی صورت میں آیا ہے ہم نے پوچھا نام کیا ہے اس نے کہا محمد یونس اسی دن ہم نے تیئے کہ اگر بھگوان ہمیں اولاد دے گا تو ہم اس کا نام محمد یونس رکھیں گے انہوں نے کہا یہ تو مرد کا نام ہے عورت کا کہا ہونے تو مرد ہے اور نام اس کا محمد یونس ہی رہے گا یہ ہندوستان کی تاریخ ہے پیار و محمد یونس ہی تاریخ کے ساتھ ہم زندہ تھے ہمارا کوئی اختراب نہیں تھا ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے تھے دکھ اور سکھ میں ساتھ رہتے تھے میں ہر مسلمان سے خاص طریقے پر کہتا ہوں کہ اور ہر ہندو سے کہتا ہوں کرسچن سے کہتا ہوں سکھ سے کہتا ہوں کہ اپنی اس تاریخ کو زندہ کرو کہ تمہارا یہ نہیں کہ تم ہندوستان میں رہو زندہ میں کہتا ہوں یہ تمہارا مذہبی فرض ہے جو نہیں جانتے وہ نہیں سمجھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ترمیدی کے حدیث جو جانتا ہے وہ کھول کر کے دیکھ رہے فرماتے ہیں امروک بالمعروف ونہیوک عن المنکری صدقتم اچھی چیز کا حکم دینا برے کام سے روکنا چاہے وہ برا کام ہندو کر رہا ہے مسلمان کر رہا ہے سکھ کر رہا ہے کرسچن کر رہا ہے روکنا اور اچھے کام کا حکم دینا فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے موسیقی